بہارے جانبیزاں تم ہو نسیم تاستاں تم ہو بہارے جانبیزاں تم ہو نسیم تاستاں تم ہو بہارے پاکرزواں تم تسیر سے بہارے جانبیزاں تم ہو حبیبی رحمہ تم مکینے نام کا تم ہو سرے گھرے جانبیزاں تم ہو سرے گھرے جانبیزاں تم ہو میرے حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور روایت سیدنا صدیق اکبر سے ہے سبحان سب سے اونچے کو سب سے افزل کو بتا دیا کہ کئی بعد والے یہ نہ سمجھیں کہ صدیق اکبر جانتے ہوں گے اگر فاروق اعظم سے روایت ہوتی لوگ سمجھتے صدیق اکبر جانتے ہوں گے اور اگر صدیق فاروق اعظم سے روایت ہوتی عثمان غنی سے روایت ہوتی تو سمجھتے کہ شیخین جانتے ہیں میرے آقا نے فرما دیا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے صدیق تم بھی نہیں جانتے ہے نا تو آقا کے اس حدیث پاک کی ترجمانی حضور مفتی آزم ہندیز شیر میں فرما رہے ہیں حقیقت سے تمہاری جسے سجا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جسے سجا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جسے سجا اور کون واقف ہے کہے تو کہے تو چھوڑی تو چھوڑو چھوڑا تپی حد gorığı خ脱 تپی سلسلتکا بھو جانتے ہیں امان داری کے ساتھ اگلا مثلا جب میں پڑھوں کا تو آپ سمجھ جائیں گے بات شریف امجدی صاحب کی بلانے کافی کریں میں صرف ناشریف میں صرف ناشریف پڑھوں گا بات شریف کافی ہو چکا ہے نا لیکن یہ شیر سمجھا دیں یہ تمام کائنات ذرہ ذرہ ہر ایک چیز مصطفیٰ کے صدقے ہی بنائیں میرے آقا فرماتے کیا اگر مجھے پیدا کرنا حدیثِ خدسی ہے محبوب وگر میں آپ کو پیدا کرنا کرتا تمہیں کچھ نہیں بناتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان جان ہے تو جہان تو جہان ہے تو اس کائنات کا دولہ کون ہی لہ کون ہی لہ کون ہی لہ کون میرے آقا مفتی آزام ہی لہے فرمارے ہیں فرمارے ہیں تو بھی اٹھی ہو یہاں تو میں تو ہو تو بھی اٹھی ہو یہاں تو میں ہو بہتاں تو میں ہو بردابا سے کچھا جائے فاتف اور فتا تھا اب مفتی آزمین کا احتیاط دیکھئے سبحان اللہ قربان جائیے سرکار مفتی آزمین پر سرکار کا مثل کوئی ہے لیکن مفتی آزم فرمارے اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمہ تم ہو علاقہ اگر لگا ہے وہاں پر لفظ اگر اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمہ تم ہو لیکن مفتی آزمین کا اس پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا شرعی حکم نہیں لگتا لیکن مفتی آزمین پھر بھی رشاد فرماتے ہیں یہ کیا میں نے کہا یہ کیا میں نے کہا مفتی آزمین پھر بھی رشاد فرماتے ہیں مفتی آزمین پھر بھی رشاد فرماتے ہیں بسے ہی غمی کیا لے جب فرمایا اگر مثل زمین ہم ہیں یہ نسبت لگا دی یہ نسبت لگ گئی اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمہ تم ہو تو اب تیسرے شیر میں یہ بھی وضاعت فرماتے ہیں مفتی آزمین پھر بھی رشاد فرماتے ہیں اس کلام اس کلام اس کلام اس کلام حضور مفتی آزمین نے تین مقتے لکھے تین مقتے لکھے حضور مفتی آزمین نے پہلا مقتہ جو لکھا وہ ہم گناہگانوں کے لئے لکھا نوجوانوں یہی عمر ہے یہ جوانی کی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو فوراں مقبول ہو جاتی ہے اور سب سے پسندیدہ عبادت جوانی کی عبادت اور جب یہ کلام مفتی آزمین نے لکھا تک جب مفتی آزمین بظاہر جوان تھے وہ بظاہر کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ اللہ کا ولی کبھی دورانی ہوتا کبھی ضعیف بھی نہیں ہوتا تو بظاہر سے براہر سے مفتی آزمین کی عمر نوجوانی کی تھی جب یہ کلام لکھا فرماتے ہیں ریاضت کے یہی ہی ندھے بڑھا بڑھے میرے قامتے ہیں ریاضت کے عبادتے ہیں ریاضت کے یہی ہی ندھے بڑھا بڑھے میرے قامتے ہیں ذا بڑھا 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 restriction ہند کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسین احمد نوری یہ کون ہے سرکار نوری شاہ سرکار نور ماریدہ شریف کی بڑی سرکار ہیں مفتی آزم ہند کے پیر و مرشد ہیں اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی آزم ہند کو انہی سے مرید کروایا اور اتنے بڑے بزرگ جن کا لقب دیا گیا خاتم الاکابرین خاتم الاکابرین ماریدہ شریف کے ساتھ قطب میں ایک قطب یہ ہے ساتھ قطب جو غوث پاک کی بشارت پر ساتھ قطب ماریدہ شریف کے ایک گمبت کے نیچے ساتھ قطب ہیں ان میں سے ایک سرکار نور ہیں اب مفتی آزم ہند کیسے فنا فیل مرشد ہے مرشد کی ذات میں کیسے اپنے آپ کو فنا کر لیا کہ مفتی آزم ہند خود فرماتے ہیں کہ کاش میں نوری تو کہلاتا ہوں میں نوری تو کہلاتا ہوں لیکن کاش کبھی ایسا ہو کہ کوئی مجھے دیکھے تو کہہ دے تم تو نوری میاں ہوں تم تو فرماتے ہیں فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری بوجھا جا فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری بوجھا جا مجھے جو جو دیکھے ہیں نوری میاں ہوں نوری میاں ہوں مجھے جو جو بھی دیکھے ہیں نوری میاں ہوں نوری میاں ہوں پہارے بچان جیسا ہوں نسیل میں تاستا تاہوں پہارے بہاں زہر سے وزتوں سے سیرے سے بیچینا سبحان اللہ فرماتے ہیں سرکار مصیع عظم ہی سنا منزور ہے ان کی کیا منزور ہے سنا سنا منزور ہے ان کی نہیں اتاہ ان کی سنا منزور ہے ان کی نہیں یہ موت دعا سنتا تدا تم گو سخن سخیل جو سخن سکر ہو سخن سخیل تدا تم گو دن میں سوا تمہارے لیے دی گدر میں چاہے چوارے ہمائی گاگا تمہارے لیے اٹھی بلگاگا سخن سخیل جو سخن سخر ہو سخن سخیل تدا تمہارے لیے اٹھی بلگا